Welcome back to my channel Cook with Gulshan آج آپ کے لئے میں نے بنائی ہے رمضان اسپیشل میں کھٹی میٹھی چٹھارے دار چٹنی جو کہ ہر چاٹ کی جان ہے آپ سموسے کھائیں رول پکوڑے یا کسی بھی قسم کی چاٹ اس چٹنی کے بغیر تو ہر چیز کا ذائقہ ناممکن ہے کہ پورا ہو جائے بہت ہی آسانی سے بنتی ہے بہت مزیک ہی ہوتی ہے آرام سے سٹور ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کے انگریڈینٹس کی طرف جی فرنڈز املی لی ہے میں نے ایک پاؤ دو سو پچاس کرام کی جتنی میرے پاس املی ہے اس میں شامل کریں گے ایک کپ کے جتنا پانی آپ دیکھیں پانی میں سے دھوا نکل رہا ہے اتنا گرم پانی آپ کو چاہیے اچھی طریقے سے اس املی کو ہم نے بھیگونا ہے سپون کی مدد سے آپ نے املی کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس کو آپ نے کھول دینا ہے تاکہ یہ بھیگنے میں مدد ملے اس کو اور اس کا گودہ ہمیں مکمل طور پر حاصل ہو پورا ایک کپ پانی میں نے ڈال دیا اس میں اور بھی پانی جائے گا میں آپ کو سٹیپ بائے سٹیپ ساتھ میں دکھاتی بھی رہوں گی بتاتی بھی رہوں گی کہ کیسے آپ اس کو بنائیں گے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تقریباً ایک گھنٹے تک تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے ایک گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا گودہ جو ہے وہ املی میں سے پھول گیا ہے اچھی طریقے سے آپ پہلے اس کو چمچ کی مدد سے کر لیجئے چاہے تو آپ ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ ویڈیو میں اتنا اچھا نہیں لگتا ہاتھوں کا استعمال تو میں سپون کی ہلپ سے کر رہی ہوں ایک میرے پاس کڑھائی ہے اسی کڑھائی میں میں اپنی چٹنی تیار کروں گی تو ہم املی کا جو پلپ ہم نے تیار کیا ہے نا وہ ہم اسی میں نکالیں گے آپ ایک چھنی لے لیجئے ایک کپ میں نے اپنے پاس مزید گرم پانی رکھا ہے یہ دیکھیں ہم کیا کریں گے کہ املی کو اس میں ڈال کے اچھی طرح چھانیں گے اسے ایک کپ گرم پانی کا کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی یہ دیکھیں جتنا ایک دفعہ میں اس کا پلپ نکلے آپ نکال لیجئے اس کے بعد جو املی بچے ہی نا اس کو واپس سے آپ نے اسی باول میں ڈال دینا ہے جس میں بھگویا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتی ہوں اب جو ایک کپ گرم پانی تھا وہ ہم مزید اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے نا آپ کو اچھی طرح دکھا رہی ہوں کیونکہ املی کا گودہ اچھا بنانا بہت زیادہ ضروری ہے بس آپ نے اس کو اب اچھی طرح چھان لینا ہے میکسیمم جتنا اچھا آپ اس کا رس نکال سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیے مجھے تقریباً تین کپ پانی لگا تو میں نے اچھی طریقے سے اس کا سارا رس نکال لیا ہے یہ بالکل ریڈی ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف یہ دیکھیں ایک پاؤ میرے پاس ہے گڑ ایک پاؤ سے تھوڑا سا کم ہے تقریباً دو سو گرام کے جتنا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر کچھ ڈرائی فروٹس ہیں یہ والا گڑ بہت مزے کا ہوتا ہے مردان کی سپیشیالٹی ہے یہ گڑ میرے پاس یہ ہے آپ چاہیں تو نارمل گڑ بھی لے سکتے ہیں یہ ہے وہ املی کا رس جو ہم نے تیار کیا ہے اس کے اندر آپ گڑ ڈال دیجئے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کے ڈالیں آپ چاہیں تو آدھا گڑ آدھی چینی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پوری چینی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو گڑ کے ساتھ بناتی ہوں کیونکہ گڑ کے ساتھ اس چٹنی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ بہت دنوں تک اچھی پریزرف ہو سکتی ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے پکائیے اب دیکھیں جیسے اس میں عبال آئے گا تو ہم آنچ کو سلو کر دیں گے اور اتنی دیر پکائیں گے کہ ہماری جو یہ چٹنی ہے یہ گاڑی ہونی شروع ہو جائے تو جب تک یہ گاڑی ہوتی ہے اس کا بنا لیتے ہیں فٹا فٹ سے ایک سپیشل مسالہ چٹنی کو بالکل بازار کے مسالے جیسا فلیور دینے کے لیے میرے پاس یہاں پر ہیں دس سے بارہ سابت والی لال مرچیں ڈالیں گے اس میں زیرہ آدھا ٹیبل اسپون اور آدھا ٹیبل اسپون شامل کریں گے ہم اس میں سونف آگے کیا مسالے جائیں گے وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گی میں اس کو ہم نے بلکل ہلکی آنچ پہ چولے پہ رکھ کے اس کو بھون لینا ہے جب تک اس میں سے اچھی سی خوشبونہ آنے لگے تین سے چار منٹ میں یہ کام ہو جائے گا اب آپ اس مسالے کو ایک باول میں شفٹ کر لیجے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے یہ دیکھیں یہ مسالہ میں نے بھون لیا اب اس کو تھنڈا کر لیا اب میں اس کو مشین میں ڈالوں گی اور ہم اس کو پیس لیں گے یہ دیکھیں مشین میں ڈال کے میں نے اسے پیس لیا لیکن بلکل اس کا فائن پاوڈر نہیں بنایا ہے ہلکا سا اس کو دردرہ رہنے دیا ہے کورس لی پیس ہے ٹھیک ہے اس ٹیپ سمجھ میں آ گیا اب چلتے ہیں چٹنی کی طرف یہ دیکھیں چٹنی ہماری بہت اچھی پک رہی ہے اور سائیڈوں سے ابھی میں آپ کو چمچ کی مدد سے دکھاتی ہوں کہ یہ گاڑی ہونی شروع ہو گئی ہے بڑا اچھ ہے اس میں کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں سائیڈوں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری چٹنی جو ہے وہ گاڑی ہو رہا ہے بہترین چٹنی ہے جی اپنی تیاری پر اب شامل کر دیں گے وہ مسالے جو ہم نے پیس کے رکے تھے اس کو آپ مکس کر لیجئے اس کے بعد ہم جو اس کے باقی کے مسالے رہ گئے ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی ذائقے دار آپ کی یہ چٹنی بن کے تیار ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں آپ بہت اچھی گاڑی ہونی یہ شروع ہو رہی ہے ایک ٹی سپون میں نے ریگلر وائٹ سالٹ ڈالا ہے اس کے اندر اور ہم ڈالیں گے آدھی ٹی سپون کالا نمک اس کے اندر اور ویری امپورٹن ڈالیں گے جنجر پاوڈر جی ہاں جس کو کہتے ہیں سونٹ کا پاوڈر یہ ڈرائی جنجر پاوڈر میں نے ڈالا ہے تمام چیزیں اب آپ کی چٹنی میں چلی گئی ہیں تیاری پر ہے یہ دیکھیں میرے چمچ پہ ایک ہلکی سی چٹنی کی جو لیئر ہے وہ آ رہی ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ گاڑا چولے پہ نہیں کرنا کیونکہ جب ہم چولہ بند کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے تھنڈی ہونے کے بعد چٹنی جو ہے وہ اور زیادہ تھک ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہلکی اسی بس ایک لیئر چمچ کے اوپر آنی چاہیے اب یہ ریڈی ہے میں اس کا چولہ کر رہی ہوں بند تھنڈی ہو گئی ہے جناب ہماری چٹنی کتنی بہترین اس کی شکل نکل کر آئی ہے میرا تو ابھی سے موں میں پانی آ رہا ہے یہ اتنی چٹپٹی ہوتی ہے اتنی اس میں سے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کا ایک سیکرٹ انگریڈینٹ جو بزار والے لوگ ڈالتے ہیں اپنے ہمارے چارٹ والے بھائی ڈالتے ہیں وہ ہیں جناب میلن سیڈ جیسے ہی آپ یہ میلن سیڈ اس میں ڈالیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک میجک ہو جائے گا اور اس کی شکل بالکل سے چینج ہو جائے گی مہنگے مہنگے داموں آپ کو بوٹلوں میں یہ چٹنیاں بنیوی ملتی ہیں آپ اس کو ضرور بنائیے ٹرائے کیجئے ایک مہینے تک یہ آپ کے پاس فریج میں بہترین رہ جاتی ہے اور چھے مہینے تک آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے امید ہے آپ نے میری ریسپی کو انجوائی کیا ہوگا اور ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے کومنٹ ضرور کر کے بتایا کیجئے کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں آپ میرے چینل پر اور کون سی ریسپیز کو دیکھنا چاہتے ہیں ضرور سے بنائیے گا فیڈبیک دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں اگر ابھی تک کیا تو میرے چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیجئے اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور سے پریس کر لیجئے تاکہ میری ساری ریسپیز سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں ٹیک کیر اللہ حافظ